ہم تو یہ چھتر سال سے کہتے آ رہے ہیں نا کہ ہمیں انڈیا سائٹ کشمیر بھی چاہیے آپ کو کیا سکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں یہ نہیں بتایا گیا گیا ہمیں ہم نے تو انڈیا نے جو قبضہ کر رکھا ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے جی بلکل ہم نے معاشر تعلوم کی کتابوں میں بہت پڑا ہوئے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اس سائر والا جمہو کشمیری یہ بھی ہمارا ہے صاحب کو بتایا کہ جو کشمیر ہیں وہ تیک سونوں کی چڑھی ہے ان کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم گورنمنٹ کی آپ یہ چیز ساتھ کلیر کر دیں کن کشمیریوں کے ساتھ ہیں جو یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا بارڈر کے اس بارہ بھی یہ چیز بھی ہمیں ساتھ کلیر کرنی پڑے گی سر ہم جانتے انم المسلمون ایخوا اللہ کے نبی نے امت کی بنیاد اقوت کے اوپر رکھی ہے کہ ہم ایک ہیں سر یہ پوری دنیا کے مسلمان ہیں بہت پھر افغانستان کے مسلمان بھی آتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں ایران کے مسلمان بھی آتے ہیں سعودیہ کے بھی آتے ہیں ایران اور سعودیہ آپس میں ملک یہ چیز ہے سر پھر تو فلسطین کے مسلمان بھی آتے ہیں سر برما آتا ہے لبنان آتا ہے ٹھیک ہے سیبیری آتا ہے یہ ساری کمیونٹیز آتا ہے بنگلہ دیش آتا ہے ٹھیک ہے چائنہ کے مسلم کے لیے کبھی ہمارے میڈیا پہ آپ کو آواز اٹھتی نظر آئی ہے کہ بھئی چائنہ میں بھی مسلم رہتے ہیں ان کے بھی جو رائٹس ہیں کیا انہیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے پاکستان کے لوگ ترند کہہ رہے ہیں کہ کس میر بنے گا پاکستان لیکن اس سمجھ جو پیوکے کے اندر حالات ہو چکے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد میں جب ایک نیوز ریپرٹر نے ان سے کراوش کوششن کیا تو ان کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے پاکستان کے ججبہ والے جو بیکتے ہیں ان کا مو بند ہو جاتا ہے تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندرے جو باتیں کی گئے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بھی ہماری طرح ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو نمبر مل جائے گا آپ مجھے واتس اپ پر کانٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں سر آپ نے نا وہ چینیز جو ہے نا وہ ایزا نیشن گورننس کر رہے ہیں ایزا ریلیجیس گورننس نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو ایزا ریلیجیس ایزا جو نا پولیٹیشن ایزا منارکی سسٹم ایزا آپ کہہ لیں فیمنیزم چاہ رہے ہیں نا مذہب کارڈ کہہ لیں یہاں پہ وضاستی نظام کہہ لیں یہاں پہ گاندی کہہ لیں نا ٹھیک ہے ان شارٹ آپ اس کو گاند کہیں کہ ہم یہاں پہ گاند کلیم کر رہے ہیں گاند نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا ایجوکیٹڈ وی میں ہم اگر بات کریں کہ بھائی سسٹم اتنا پیور نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے آپ یہ کہا لیں کہ تھوڑی سی ڈیٹی نیشنز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑی ڈیٹی نیشنز پولیٹکس نہیں آتی پولیٹکس سپریٹ کے ساتھ آجتا ہے نیشنز کے اندر یہ آتے کہ ہم بھی موجود ہیں چھتر سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ کوئی ریولیشن آنے کی نشان نہیں ہے آپ کے مطابق میں کہتا ہوں یہ چھتر سال سے نہیں آیا آگے کتنے ٹائم اصل میں مسئلہ یہ اس کے اندر میجوریٹی میں اور ایک مین مسئلہ پتا گیا میں آپ پہ ڈال دیتا ہوں ہمارے بڑے کہتے ہیں ایل ایگ یہ لے گیا گورنمنٹ کرے گی گورنمنٹ کہتی ہے پبلک پبلک کہتی ہے گورنمنٹ اور بڑے کہتے ہیں چھوٹے کریں چھوٹا کہتا ہمارے سے بات والا آنے والا کرے میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا یہ بھائی سے بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے اس حوالے سے کشمیر کے آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے بتائیں جیسے بھائی نے بات کیا کہ کشمیر کے اوپر پالٹکس ہو رہی ہے چھتر سال سے مجھے بتائیے گا کہ وہاں کے جو دوسری سائٹ کے کشمیری ہیں وہ یہ ساری سیچویشن دیکھ کے ان کا کیا مائنڈ بنے گا اور ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے غلام نبی ازاد جو وہاں کے پالٹیشن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو در سار ہے پاکستانی وہاں پہ یا کشمیری دیکھیں یہ جو بارڈر کے اس پاس کشمیری بھائی ہے نا ان پر بہت ایک پورا ایمپیکٹ جا رہا ہے وہ سوچیں گے کہ یار اس سے ہمیں ازاد کروانے کی پاس ہے کہ ہم سلیوری اچھے ہیں ہم غلامی اچھے ہیں اچھا یہ ازاد ہونے سے یہ ایسا مطلب غلط ہو رہا ہم کے ساتھ وہ کہتے ہوں کہ وہ جہاں پہ ازاد لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے اگر ہم بھی ان کا پارٹ بن گئے تو ہمارے ساتھ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیا کرے گی پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی دو بڑے گارہ ہیں ساتھ میں کوئی بھی نیا پولیٹیشن آج ہے جس کو آپ کہہ رہے کہ ہم نے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہے نیا پولیٹیشن جیسے جیسے کہتے تھے ہم نے امران گھام بھی ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا وہ بڑی ہر بندہ دوسرے بندے پر ڈال گیا یہ نہیں صحیح وہ نہیں صحیح میں نہیں صحیح ٹھیک ہو گیا تو ہمیں خود پہلے صحیح ہونا چاہیے ہمیں خود پہلے ٹھیک ہونا چاہیے ہمیں ایک ہوں گے ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے رائنو جو situation conditions چاہر رہی ہیں وہ دیکھے لگتا ہمیں ایک نہیں ہیں پاکستان کے مسلمان آپ پر ایک نہیں کیا ہے میرے خیال سے وہ تو پور امن کیا ہے لیکن اس کے بات آپ جو ہے نا مطلب ایک سینئر ہی کہا ہے ایک سینئر مطلب جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کہنا ہے سر اگر وہ آپ کو سمجھانے گی وہ میں آرہا ہے آپ کے پاس demand بتائی جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے جتنی بھی ہر ہر territory میں ہر سائٹے میں ہر جو مطلب جو ہے نا گورنمنٹ میں ایک چیز claim ہوتے ہیں کہ ساری table talk is a best talk ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو میں نے آئی سے تقریباً تین مہینے پہلے کشمیر کا ویزٹ کیا تھا اور جو اس ٹائم اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں نا میر صاحب ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ ہم پورا مند پروٹیسٹ کر رہے ہوں تو بچارے مزفراباد لالچوک پہ بیٹھے تھے جہاں پہ جا کے میں نے ان کا انٹرویو کیا تو تین مہینے اس کا ملب انہوں نے پورا مند پروٹیسٹ کیا تو بات یہاں تاکہ کون چی تو تین مہینے گورنمنٹ نے کیوں نباز ہوئی سر پھر ادھر تو ڈاوڈ ڈیمی جاتا ہے ہم کے مارے اوپر یا گورنمنٹ گورنمنٹ کے اوپر تو آتا ہے یہ تا سر ہمارے اوپر اس لیے آتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی آنکے بند کی ہوئی یہ چیز ہے اور ہم سار جی باتیں کہا رہے ہیں جی ہم مارس پہ چلے جائیں گے ہم چاند پہ چلے جائیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے کشمیر فتح کر لیں گے باتوں سے ہوتا 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 ہے سار جی پھر اتنے بڑی ہے پیچھے گزریں ہمارے طریقے سلاح الدین ایو بھی گزرا سلطان محمود گزن بھی گزرا ٹھیک ہے اسمان جو رائد لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے سلطان محمد فاتح گزرا سار اگر باتوں سے کلیم ہو رہی لیکن وہ نا فیزیکس کی ایک بڑی کمپریشن والی ہے اپنے ڈیفینیشن بڑی ہوگی اگر آپ ایک چیز کو کمپریش کرتے جاتے ہیں اور جب وہ پڑتی ہے نا ٹھیک ہے بلبرش کرتی ہے تو پھر اس سے زیادہ جو ہے نا وہ چیز کو نا جو نا ڈسٹروئے کرتی ہیں ایک ڈیسٹریٹ کرتی ہے ڈیسٹریٹ کرتی کرتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عوام بلکل کمپریش ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب عوام جو ہے نا صرف وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک نا چنگاری ایک فیلیم کی نظر میں بیٹھی ہے کہ کب ہی آئے گا اور ٹھیک ہے اور ہم جو ہے نا اس چیز کو کور کریں گے اور ایدھر میں لاز میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ بھائی کو کر پتہ ہے اور یہ ریالیٹی ہے کسی آتا کہ پنجاب کے آپ ہنڈرڈ ملک ہنڈرڈ لوگوں سے اگر آپ اپنین لیں گے نائنٹی فائی پرسن لوگ بلکل پریشان بیٹھے ہیں اور خموش بیٹھے ہیں لیکن جیسے مجھے اس چیز کا پتہ ہے انہیں ہی اس چیز کا پتہ ہے ایسے ہمارے پولیٹیشنز کو ہمارے اداروں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا تو بجائے اس کے انتظار کیا جائے کب پھٹے لوگ اس سے پہلے ان کا حل نکالنے بات ہے تم سرحل تو یہ حل ہے ہی نہیں حل ہے کیا ہے آپ اپنے اکنومسٹ بنائے اتنے زیادہ اپنے اکنومک منسٹریاں لگائیں ان کے پاس حل نہیں ہے آپ نے کسی کس گریڈ کے افسر بٹھائے آپ نے ہوم ڈیپارٹمنٹ بنائے آپ نے ٹیکنو کریسی بیورو کریسی بٹھائی ان کے پاس حل نہیں ہے سر اتنا پڑھنے کے باوجود بھی اگر علمہ میں حل لینہ دے رہا ہے سر آگ لگا دینے چاہیے ڈگریوں کو سیدھی بات ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں ہوں کہ آپ کو حیرت ہوگی سنگے کہ واقعی میں پاکستان میں لوگ اس ڈگریوں کو آگ لگا رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں کیا آپ کو اس چیز کی حبر ہے بلکل سر کسی نے اب میرے ذہن میں یاد نہیں کہا نوجوان قوم کا احساسہ ہوتے ہیں نسل کا احساسہ ہوتے ہیں سر سننے میں آ رہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً تیس سے باتیس لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے چلا گیا سر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے دوستو بھارت کا جو اس ٹانس رہا ہے پی اوکے کو لے کر ہم لوگ تو پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ پی اوکے کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ غلام ہے پاکستان کے آج کل جو وہاں سے ویڈیو آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد میں چیز کلیر بھی ہو جاتی ہے پاکستان کے لوگ چلاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جو پی اوکے ہے بلکل آجاد ہے یہاں سب کو آرام سے چلا کوئی دکت ہی نہیں ہے سب لوگ سورگ کی طریقے سے رہ رہے ہیں یہاں پر دودھ کی ندیہ بہہ رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آج کل جو ویڈیو آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد میں یہ پاکستانی چوب ہو چکے ہیں جہاں پر ایک طریقے سے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں آٹے کے لیے ترس رہے ہیں اور آٹے کے لیے وہ اپنی پلیس والوں کے پر حملہ کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی زیادہ جو ہے گہنتہ سے سوچنے والی بات ہے اور گلاب نبی آجاد نے جو بیان دیا ہے بلکل صحیح دیا ہے کہ وہاں کے جو پاکستان کی جنتہ ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں ہم کو ترس آتا ہے تو بلکل صحیح بات ہے پی اوکے کی جنتہ کے اوپر جو جلوم پاکستان کے آرمی کر رہی پاکستان کی جو گورنمنٹ کر رہی اس کو دیکھنے کے بعد میں بلکل ترس آتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ بھارت سرکار کو چاہیے کہ یوین کے اندر بقاعدہ ان جو کلیپ ہیں جو وارل ہو رہی ہیں ان کو جو ہے یوین کے اندر دکھانا چاہیے پاکستان کی جو یہ اوچھی حرکت ہے ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے پاکستان کا دو گلا چہرہ ہے وہ کتنا گھنونا ہے بھارتی کسمر کے اندر جو چھوٹی سی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کو لے کر یوین کے اندر پاکستان پہنچ جاتا ہے رونے لگتا ہے کہ یہاں کی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا جبکہ پاکستان کے پیوکے کے اندر بلوچستان کے اندر یا کئی ایسے ایریاں ہیں جہاں پر پاکستان کی آرمی پاکستان کی گورنمنٹ لگاتار اتیچار کر یہ اس کے ویڈیو آ رہے ہیں اور وہ ہمیں پوری دنیا کو دکھانے کے لیے یوین کے اندر ان ویڈیو کو پلے کرنا چاہیے جس سے پاکستان کا جو دو گلا چہرہ ہے ایک دم سب کے سامنے آ جائے اور دوبارہ کبھی بھارتی کسمیر کے اوپر بات نہ کر سکے اوبرال آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی لوگ جو ہیں ان کی ٹون بلکل بدل چکی ہے پہلے جیسے ہی کسمیر کی بات ہوتی تھی یہ لوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم بھارتی کسمیر کو آجات کرائیں گے یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے لیکن آج کل وہاں پر آٹے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہرٹا چلنے ہیں اور وہ لوگ آجادی کے نعرے لگا رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں بلکل سانت ہو چکے ہیں اور ان کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ ہی بدل چکا ہے اچھا شروع میں سویب جی چودھری نے ان سے پوچھا تھا کہ چائنا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر دو اتی اچار ہوتا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے تو کہنے لگے کہ بھائیہ وہ تو جو ہے الگ دیس ہے اور وہ اپنا اسٹیٹ رول کے حساب سے رول کرتا ہے اور ہم دھرم کے آدھار کے اوپر رول کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دس کی بات کرنا چاہیے ملکہ چائنا کی برائی نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو پیسے نہیں آئیں گے اور پیسے نہیں آئیں گے تو ویسے بھی پاکستان کے اندر آٹے کی کمی ہے ہو سکتا ہے کہ تو چائنیز آئٹم آتے ہیں ان کی بھی کمی ہو جائے تو یہ کہیں گے نہیں رہیں گے اسی وجہ سے چائنا کی کوئی بھی برائی یہاں پر نہیں کرنے کو تیار ہوتا ہے پاکستان کے اندر ویڈیو کیسا لگا ہمیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہین جہار